بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشش ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سفوی سلطنت کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے جو پندرہ سو ایک اس وی سے لے کے سترہ سو چھتیس اس وی تک رہی اس وی میند سی ای ریپرزنٹ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش ہو چکی تھی اس کے بعد کا جو وقت تھا اس کو سی ای سے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے جی ریڈ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراز سے مجھے اگاہ کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ میرا پریویس ویڈیوز کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے انڈ پر انڈ کارٹ کی صورت میں آپ اس کو کلک کریں اور میری پریویس ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں تو چلے اب ہم جانتے ہیں سفوی سلطنت کے بارے میں کہ وہ کس طرح کی تھی سفوی سلطنت کی جو بنیاد تھی وہ شاہ اسماعیل نے چودہ سو ستاسی سے لے کر پندرہ سو چوبیس عیسوی تک پندرہ سو ایک عیسوی میں رکھی تھی اسماعیل واس کراؤنڈ شاہ آف پرشیا ایک تربیز لیٹر ہی کیپچرڈ شیراز میسوپٹیمیا اینڈ اراک تربیز میں اسماعیل کو شاہ فارس کا تاج پہنایا گیا تھا بعد میں اس نے شیراز میسوپٹیمیا اور اراک پر قبضہ کیا تھا ہی تش بکیم ماسٹر آف نجف اور کربلہ اس طرح وہ نجف اور کربلہ کے آقا بن گئے تھے ماسٹر بن گئے آقا بن گئے the saved dynasty was one of the most significant ruling dynasties of ایران from 1501 to 1736 سی ای صفی سلطنت 1501 سے لے کر 1736 ایسوی تک ایران کی اہم ترین حکمران اور سلطنتوں میں سے ایک تھی شاہ اسماعیل was succeeded by his son شاہ تہمہ سپ 1524 to 1576 تہمہ سپ himself was interested in painting and was a good choreographer شاہ اسماعیل کا جو جانشین تھا اس کا بیٹا اس کا نام تھا شاہ تہمہ سپ تھا جو 1524 سے لے کر 1576 تک اس نے دور حکومت رہا تھا اس کا تہمہ سپ خود مسوری میں دلچسپ بھی رکھتے تھے اور اچھے خطات بھی تھے the saved controlled all of which is now ایران ازربائیجان بہرین آرمینیا آرمینیا parts of اراق کوئیت افغانستان ترکی سیریا پاکستان ترکمانستان and اوزبکستان ایٹی سی صفیوں نے تمام علاقوں کو کنٹرول کیا یعنی کہ انہوں نے ایک huge area پر اپنی دور حکومت جو تھی وہ پھیلائی تھی صفیوں نے تمام علاقوں کو کنٹرول کیا جو اب ایران ازربائیجان بہرین آرمینیا اراق کے کچھ حصے قویت افغانستان ترکی شام پاکستان اور ترکمانستان اور ازبکستان وغیرہ پر مشتمل ہے یعنی کہ یہ جو لاکے ڈیوائیڈ ہو گئے اپنے اپنے ممالک ملکوں میں یہ جو تھے یہ سارے صفی سلطنت کے انڈر تھے پندرہ سو ایک سے لے کر سترہ سو چھتیس تک جی ملکوں میں جسے صفیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک طریقہ صفی حکم تھا جس کی بنیاد کردہ صفیانہ صفی الدین اردبیلی نے بارہ سو باون سے لے کے گیارہ سو چونتیس عیسوی میں رکھی تھی جس کی جو صفی دینسٹی کی جو بنیاد تھی صفیانہ صفی الدین اردبیلی نے رکھی تھی